ایک حدیث ہے اس حدیث پر عمل ہو جائے نا ایک حدیث پر تو انسان کی زندگی کا رخ سے ہی ہو جائے اس کا رخ رخ سے ہی ہو جائے نا رخ تو چونٹی کی رفتار بھی منزل پر پہنچا دے گی اور اگر رخ سے ہی نہ ہو تو جہاز کی رفتار بھی منزل پر نہیں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چالیس دن چالیس دن تکبیر اولہ سے نماز پڑھے کتنے دن تکبیر اولہ مسجد میں جماعت سے تکبیر اولہ سے مسلسل پانچوں نمازیں فجر بھی زور بھی عظر بھی مغرب بھی عشاء بھی کوئی ناغہ نہ آئے بیچ میں چالیس دن مسلسل اگر کوئی تکبیر اولہ سے نماز پڑھ لے گا تو دو انام ملیں گے دو انام دو انام کیا پہلا انام کیا ہے کہ اس کا دل جو ہے اس کا دل جو ہے وہ کھوٹ سے کھوٹ سے نفاق سے بری ہے اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے دل کا کھوٹ دور ہو جائے گا دل کا نفاق ختم ہو جائے گا دوسرا مرنے کے بعد مرنے کے بعد اللہ اس کو جہنم سے بچا لیں گے اور کامیاب کون ہے جو کس سے بچ گیا جو جہنم سے جو کامیاب ہے فمن زحزیح عنیم نار و ادخل الجنة فقد فاز جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا تو اللہ کے نبی نے وعدہ کی ہے دو چیزوں کا وعدہ کیا کہ اس کا دل نفاق سے بری ہے اور یہ مر کے جہنم میں نہیں جائے گا جو کیا کر لے چالیس دن چالیس دن مسلسل پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت سے تکبیر اولہ سے بڑھ لے مجھے ساتھی ملا رائیوینڈ میں بہت پریشان افسوس افسردہ میں نے کہا کیا ہوا کہتا جی میں چالیس دن تکبیر اولہ سے نماز پڑھنے کی پابندی کر رہا تھا اور آج چالیس دن تھا اور میری تکبیر اولہ چھوٹ گئے پریشان کیوں ہی میری تکبیر اولہ چھوٹ گئے میں نے کہا دیکھو یہ پریشانی لگ جائے یہی مقصود ہے یہ پریشانی لگ جائے کیوں ہی تکبیر اولہ چھوٹ گئے ابھی تو دنیا کا نقصان ہو جائے تو افسوس ہوتا ہے تکبیر اولہ چھوٹنے پر تکبیر اولہ چھوٹنے پر کوئی افسوس اس لئے بھائی دیکھو نیت کریں اور نیت زبان سے نہیں ہوتی نیت کہاں سے ہوتی بھائی نیت کہاں سے دل سے دل سے نیت کریں عظم ہو جذبہ ہو کہ مجھے چالیس دن تبریولہ سے نماز پڑھنی ہے شوق ہو نیت کریں اور دعا مانگیں کہہ اللہ مجھے چالیس دن تکبیر اولہ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماؤں یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے یہ صرف یہ نہیں کہ میں کرلوں گا میں مونی اللہ سے اللہ کی توفیق سے ہوگا چالیس دن تکبیر اولہ سے نماز پڑھنا کس کی توفیق سے ہوگا بھائی اپنی طاقت سے کوئی نہیں پڑھ سکتا میرے پیاروں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا قلمت کی نشان میں جیل میں گیا ایک جیل میں یارہ خیدی سزائے موت صبح چھے بجے صبح چھے بجے سزائے موت ان خیدیوں کی میں نے آخری بھی بچوں سے ملقات دیکھی اور کیا ملقات تھی میں نے ان کے ساتھ ڈڑھ گھٹے توبہ پر بات کی واللہ ایک مہینے تک مجھے نیند دیا کہ میں نے بھی مرنا ہے کس دن راکٹر بتا دے چھے مہینے بعد مر جاؤ گے اللہ تو کہہ رہے کہ صبح میں کھاتا ہوں شام کو پتہ نہیں دوبارہ کھاؤں گا صبح کرتا ہوں شام کو پتہ نہیں دوبارہ کروں گا سج مجھے ایک بات بتائیں دیکھیں ہم نے یہاں جھوٹ نہیں بولنا سج بتائیں کہ یہ جو ہم نے یہاں چوبیس گھنٹے گزارے ہیں سج بتائیں ایسا گزار ہے جس میں لگے کہ آج آخری دن ہے ہمارا یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے چاہے مولی انام صاحب بات کرلیں چاہے مولی تاری جمیل صاحب بات کرلیں چاہے عبدالواب صاحب بات کرلیں میرے گھروں اس جو دوائی کا اثر نہیں ہوگا جب تک ہم یہ انٹیوائٹک لینا نے شکر نہیں مول تھی کہ میں مرنے والا ہوں میں مرنے والا ہوں یہ امت کا شیطان قسم کھا کیا تھا میں ان کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا پیچھے سے بھی آئے سے آگے سے کیا اسلام میں داخل میں ہونے گا پیچھے سے کیا ایسا ان کو مجبور کروں گا ان کو موتی بلا دوں ہم یہاں سے اب تیہ کر لیں تیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ایک دو گھنٹے تین گھنٹے روزہ نہ مرنے کی تیاری کیا کریں یہ ہماری ایک غزہ ہے میں نے کتنے آدمی اپنے آنکھوں کے سامنے میں نے گمار گمار لی وہ مر گئے ہیں اور پتہ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں ایک آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں جس نے جلدی مرنا ہوتا ہے جلدی مرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی دین کی تیاری نہیں کرتا اس کے ساتھ اللہ تعالی شیعتین خود لگاتے ہیں اور وہ شیعتین اس کو تسلی دیتے ہیں ریلیکس کر ابھی مر رہا نہیں ابھی بڑی ٹائم ہے تیرے پاس میری نانی اممہ چھانوے سال کے وقت میں رمضان میں انتقال ہوا پیر کے دن رمضان میں اور میں پچھلے مجھے عمر پچاس سال سکرس ہوگی پچھلے چالیس سال سے ان کو وزٹ کرلا تھا میں جب جاتا تھا وہ کہتی تھی بیٹا میں مرنے والی بس میری لئے دعا کرنا اور چھانوے سال زندہ رہی ہیں جس آدمی کے عمر لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اور اس کو ڈراتے ہیں مرنے والے تعجد پر اٹھ مرنے والے عمل کر اٹھ مرنے والے عمل کر اللہ والوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جن کو ہر وقت ڈراتے ہوتے ہیں مرہ اب مرہ اب مرہ اب مرہ اور جو جہنم والا آدمی ہوتا ہے اس کے بعد شیطان ہوتا ہے تسلی دیتا ہے مرنا ہی نہیں ہے ریلیکس کر ابھی تو بڑا ہونا ہے ابھی تو تُو نے دادا بننا ہے ابھی تو تُو نے نانا بننا ہے میرے گاروں پہلی گولی جو ہے شروع کرنا ہے انشاءاللہ تو ان کو نیت کرتا ہے دوائی روز کھائیں گے مرنے والا ہوتا ہے جنازوں میں جائیں ہو سکے جنازے کو حسن کرائیں ہو سکے تو میں نے اپنے لہور میں ہم نے فجر پڑھی جو مجھے اس نے اعلان کیا موزن ہے کہ آج جنازہ ہو گیا چودی صاحب کا زہر میں جنازہ ہو گیا ہم جنازہ پڑھنے کے ہمارے جاننے والے تھے جب میں پہنچا دو جنازے تھے میں کہا دوسرا کس کا ہے کہ سعید بھئی جس نے اعلان کیا تھا دوسرا جنازہ اس کا ہے صبح موت کا اعلان کیا شام کو موت ہو گئی میں ڈیفنس میں ایک جنازے پہ جا رہا گزریں تو میں نے اپنے ایک جاننے والے سے کہا سیڈ صاحب سے چلیں قبرستان چلیں دفنائیں ایک رات سواب ملے گا کہ سعید بھئی اللہ کی قسم میرے پاس ستنا ٹائم نہیں ہے قبرستان وزٹ کرلوں مسجد سے باہر نکلا ہے گاڑی نے مارا ہے اور وہیں مارا ہے اور شام کو قبرستان تفقیل ہے ہم سب بھی اتفاق ہونے والے ہیں آج کے جاہل کوئنچ ہے ڈگریوں والے ہیں ہاں دیکھیں نوجوان سے بوجھا میں نے کیا کرتے ہو کہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں کیا پڑھتے ہو بزنس پڑھتا ہوں میں نے کہا بھائی تمہاری پڑھائی میں چار سال تم نے پڑھائی کی تمہاری پڑھائی میں کہیں یہ آیا کہ نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ چاہیں گے تو نفع ہوگا اللہ نہیں چاہیں گے تو کوئی نفع نہیں ہوگا کہیں تمہاری پڑھائی میں یہ آیا کہ آمال اچھے ہوں گے تو نفع ہوگا اگر آمال خراب ہو جائیں گے تو نقصد ہو جائے گا تمہاری پڑھائی میں کہیں یہ آیا انہوں نے کہا یہ چار سال میں تو کہیں نہیں آیا تو یہ پڑھنے والے بھی جاہل یہ پڑھانے والے بھی جاہل ہم یہ جہرے چلانے والے جاہل ہیں نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے نفع دینے والا کون ہے اللہ اللہ نقصان کے اسبات میں نفع دے سکتا ہے اللہ نفع کے اسبات میں نقصان کال سکتا ہے ہم اللہ بنے وی کام کو بگاڑ سکتا ہے اللہ بڑھنے میں کام کو بنا سکتا ہے اللہ عزت کے اسباب میں رکھ کے زلیل کر سکتا ہے اور اللہ زلط کے اسباب میں رکھ کے عزت دے سکتا ہے آئے لوگ نہیں جانتے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں یا جانتے ہیں غلط جانتے ہیں ایک صحابی آئے حرص کے حضور رات مجھے پچھو نے ڈس لیا آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی پچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا اعوذ بکلیمات اللہ اتاماتی من شر ما فلق یہ ہے یہ ہے صحیح سمجھ ایک صحابی آئے حرص کے حضور فل آدمی کا مال تھا سمدر کے کنارے رکھا تھا پانی کی لہریں آئیں اور اس کا سمان بھا کر لے گئی آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا جری میں وہ زکاة روکنے کی وجہ سے یہ ہے سمجھ یہ ہے علم یہ ہے جاننے والا کہیں چوری ہوتی ہے جاکہ بڑھتا ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ سارے ماہرین رائے محلے کے سارے دانشور ماہرین رائے کٹھے ہوتے ہیں وہاں پر یہاں کیل لگنی چاہیے یہاں کیمرہ لگنا چاہیے یہاں چوکیدار کھڑا ہونا چاہیے یہاں لائٹ لگنی چاہیے یہاں گریٹ لگنا چاہیے سارے ماہرین رائے کوئی یہ نہیں پوچھتا جس کی چوری ہوئی کہ بھائی تم نے زکاة دی تھی کی نہیں دی کوئی زکاة میں گھڑ بڑ تو نہیں کی مال کمانے میں تو گھڑ بڑ نہیں کی کسی کا حق تو نہیں دبایا کسی کا یہ کہتا ہے چور جس کو لوگ سب مانتے کہ چور ہے وہ بھی سمجھتا ہے میں چور ہوں وہ بھی چھوٹا پھرتا ہے لوگ کو بتا نہ لگے میں آج کے بہت سے لوگ چور ہیں جو بڑے معاشرے بڑے محضب سمجھے جا رہے ہیں وہ چور کیسے چور ہیں وہ جو بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے چور ہیں جو بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے کون ہے یہ نہیں ڈاپوے اب جب بہنوں کو حق نہیں دے گا تو کیا ہوگا اس کے مال کو نقصان ہوگا کم ہوگا گزے ہوگا اللہ دانے ہوگا ضرور اب یہ سمجھ پیدا کرنا کیوں بھائیوں کام بنانے والا اللہ یہ بہت خوبصورت بات ہے بہت سپردست بات سب سے عقیمتی بات دنیا کے انیسانوں کام بنانے والا کون ہے اللہ کیا بول بولے جا رہے ہیں دفتروں میں میٹنگ میں گھروں میں کالجوں میں انیورسٹیوں میں کیا بول بولے جا رہے ہیں پیسے سے یہ ہوتا ہے دکان سے یہ ہوتا ہے کاروبار سے یہ ہوتا ہے بگریوں سے یہ ہوتا ہے اوٹوں سے یہ ہوتا ہے وزیروں سے یہ ہوتا ہے ڈاپٹروں سے یہ ہوتا ہے دعائیوں سے یہ ہوتا ہے اصلے سے یہ ہوتا ہے فوج سے یہ ہوتا ہے حقوبت سے یہ ہوتا ہے اور تبلیغ میں کیا بول بولا جا رہا ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والا قول ہے اللہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا سید الانبیاء بھی گئے حافظ السلام کی بیٹیاں بھی گئیں ازواج متحارات بھی گئیں صحابہ بھی گئے حولیاء بھی گئے بڑے بڑے حکمران بڑے بڑے بادشاہ سم مر جاتے ہیں یہ کسی کا مرنا اچانک اتفاق نہیں ہوتا ہے اپنے وقت پر ہوتا ہے دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اس کے جانے کا وقت پہلے تیہ ہو چکا ہوتا ہے موت کی خبر پیغام ہے کسی کا مرنا پیغام ہے اس لئے موت کی خبر پر کیا پڑھنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُ بے شک ہم سب اللہ کی ملک میں ہیں مالک کو اختیار ہے جس کو چاہے زندہ رکھے موت دے جوانی میں دے بڑھاپے میں دے بیماری کسے بغیر بیماری اور بے شک ہمیں بھی لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے یہ پیغام ہے ہم روزانہ کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں دفتر جاتے ہوئے گھر جاتے ہوئے بازار جاتے ہوئے لہور جاتے ہوئے راستے میں کئی قبرستان آتے ہیں قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھنا چاہیے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم سلفنا و نحن بالأسر کہ قبرستان والو اللہ تمہاری بھی ہماری بھی مغفرت کرے تم ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں یہ پیغام ہے یہ جنازہ پیغام ہے اب بھی عرب پتی بن جائے کیا کر لے گا انسان بے بس ہے ماں مر رہی ہے کیا کر لے گا باب مر رہا ہے کیا کر لے نظر آ رہا ہے بیٹے کو نظر آ رہا ہے ماں جا رہی ہے کیا کر سکتے ہم کمزو جانا ہے میرے بھائیو اور اصل زندگی تو ہے یہ آخرت کی ہاں اصل زندگی آخرت کی ہے موت کو کیا کہتے ہیں انتقال دنیا سے آخرت کی طرف عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف موت مصیبت نہیں ہے موت تک بہت بڑی کامیابی کا دروازہ ہے دنیا میں انسان آخرت کی تیاری کے لیے ہے حدیث میں آتا ہے جو دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دے اب آدمی پڑھ رہا ہے مرتے ہی سب کچھ مل گیا حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بارہ رکھ سنت موقعہ پڑے گا دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو مغرق کے بعد دو زور کے بعد دو مغرق کے بعد دو اشاہ کے بعد اللہ کی نبی فرما رہے ہیں جو بارہ رکھ سنت موقعہ پڑے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دے ہم تو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے ہیں حدیث میں آتا ہے موت مومن کے لیے توفہ ہے کیا مطلب بیماریاں ختم پریشانیاں ختم مسئیبتیں ختم دکھ ختم غم ختم اللہ فرما رہے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آسکتا انسان کی عقل چھوٹی ہے لو کہتے ہیں ہم دنیا میں یاشی کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے پیسے سے نہیں میرے بھائی یاشی دنیا میں آپ کھرپ پتی بن جاؤ کیا یاشی کرو گے کبھی پیٹ پہ در کبھی سر میں در کبھی آنکھ میں در بیوی بیمار بچہ بیمار ماں مر گئی کیا یاشی یاشی کی جگہ اللہ نے جنت مرائی میرے بھائی ایک کلو برتر میں پانچ کلو پانی نہیں آسکتا دنیا کے ذرف چھوٹے ہیں انسان کی خواہشات بہت بڑی ہیں بہت بڑی ہیں آدمی کی خواہشیں مجھے بہت نہ ہیں لاکھ زور لگائے موت آجاتی ہیں جنت میں اعلان ہوگا کبھی موت نہیں آدمی کی خواہشیں مجھے بیماری نہ ہے جتنا زیادہ پیسہ بیماریوں ساتھ آتی ہیں توس ڈاکٹر دوائی ہسپتال جنت میں اعلان ہوگا آج کے بعد کبھی کوئی بیماری نہیں ہے آدمی چاہتا ہے مجھے بہا پانا آئے جتنا مرضی آدمی چھپائے لگ پتہ جاتا ہے کہ کم خطب ہوگیا جنت میں اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کبھی کوئی بڑا پانی آئے گا آدمی چاہتا ہے کوئی پریشانی نہ آئے یہاں روز کوئی لوگ کی مسئیبت کری ہوتی ہے جنت میں اعلان ہوگا کہ ہمیشہ خسر ہوگے کبھی غم نہیں آئے گا دنیا میں تو تیاری کرلو میرے بھائی پچاس سال جنگی ساڑ سال ستر سال اسی سال چلو نوے سال پھر کیا مر جانے عرب پتی بن گئے پھر کیا ہوگا کہ مر جانے دس فیٹ یہ آخر کیا ہوگا کہ مر جانے میں نے بھی مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے یہ جنازہ پیغام ہے توبہ کرو توبہ کرو زندگی بدلو کتنوں کی آخری رات ہے انہیں پتہ نہیں کتنوں کا آخری مہین ہے انہیں پتہ نہیں کتنوں کا آخری سال انہیں پتہ دیں مرنے والے بوڑے نہیں جوان بھی ہے بیمار نہیں تندرس بھی ہے غریب نہیں عمیر بھی ہے فارغ نہیں مصروف لوگ مر جاتے سلمیت کرو میرے بھائیوں جنازہ کے پیغام کو سمجھیں کہ جنازہ کیا پیغام دے رہا ہے لوگوں کو ایک جملہ بہت آتا ہے چھتی کرو مولے جب چھتی کرو مولے سے تیرے جنازے بھی لوگ یہی کہیں گے یہ پیغام ہے سوچو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے فوت ہو گئے اشاہ میں جنازہ ہے حسن ہو رہا ہے کفل ہو رہا ہے دفنا رہے ہیں بیٹا دفنائی گا امہ پر بیٹا مٹھی ڈال رہا ہے یا اللہ کیا زندگی بس تیاری کر لے کیا تیاری کر لے ہسنا چھوڑ دو کھیلنا چھوڑ دو کربا چھوڑ دو نہیں نہیں بھائی اللہ کی نفرمانی چھوڑ دو پانچ وقت نماز پورو یہ ہے آخرت کی تیاری پانچ وقت نماز پورو اب ہم سب دیکھیں جنازہ تو فرضی کفایا ہے نماز فرضی ہے میرے بھائی آپ سب اپنے آپ سے پوچھو آپ نے آج وجر پڑھی پڑھی شکر کریں نہیں پڑھی آپ کو ندامت ہو جنازہ پڑھنے دوسرے شہر سے بھی آتے ہیں فرض نماز پڑھنے محلے کی مسیح میں نہیں جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے کام چھوڑ کے بھی آتے ہیں اور فرض نماز کے لیے فارغ ہو کے بھی نہیں آتے نماز پڑھیں میرے بھائی دین سیکھیں قرآن کی تلاوت کریں سال ختم ہوتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا کیسے مسلمان ہیں چھ سو دفعہ دین میں موبائل کھونا ہے اللہ کی بنتیں دو دفعہ قرآن بھی کھول لاکھ روپے کا موبائل رکھا ہے سو روپے کی تصویح بھی رکھیں میرے بھائی آپ صلی اللہ نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو سو مرتبہ روزانہ پڑھے گا اللہ کے نبی فرما رہے قیامت کے دین جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ چود دنی رات کے چام کی طرح چمک رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قسرت سے درو شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پروس ملے گا ذکر کریں اخلاق اچھے بنائیں جگڑے ختم کریں اکڑنا اکڑنا مردے کی علامت ہے مردہ کر جاتے ہیں جس میں مرتے کہتے ہیں ہاں سیدھے کرو پاؤں سیدھے کرو آکھیں بند کرو جس کا دین مردہ ہو اس میں اکڑ ہوگی میں یہ کر دوں گا میں نے یہ کیا ہے میں یہ کر سکتا ہوں تم مجھے جانتے نہیں یہ سب اکڑ مکڑ کی باتیں توازو عاجزی نرمی معاف کرنا اسے کو پینا کسی کو حقیر نہ سمجھیں جگڑے ختم کریں اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنائیں اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنائیں میرے بھائیوں لا کماؤ کروڑ کماؤ پر سود نہ ہو سود نہ ہو آگے رب آگے رب سود نہ ہو دھوکہ نہ ہو خیانت نہ ہو بہنوں کا حق نہ دبائیں بھائیوں کا حق نہ دبائیں اس حال میں مریں کہ کسی کا کچھ دینا نہ ہو یہ جنازے کا پیغام جنازے کا پیغام تیاری کرو اپنے فنکشنوں کو میزک سے پاک کریں یہ ڈھول ڈھمکہ یہ ناچ گانا کس بات کا مر جانا ہے یہ سب کو چھوٹ جانا ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں میرے بھائیوں ہم قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں ہر آن ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہیں اللہ کو راضی کریں اللہ کو راضی کریں ہزار گناہ لا گناہ کروڑ گناہ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جان لگے اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں اللہ بہت معاف کرنے والے معافی کو بہت پسند فرماتے ہیں تو سب نیت کریں میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ ذرا زور سے کوئی انشاءاللہ پانچ وقت نماز یہ سارے فجر میں کھا ہونے چاہیے یہ جنازے کا پیغام ہے اگر نماز نہیں پڑھیں وہ جنازہ پڑھنے ہیں تو یہ شکل دکھانے کی بات نماز پڑھیں دین سیکھیں میرے بھائیوں روزانہ قرآن پڑھیں چاہے دو رکو پڑھ ایک رکو پڑھ قرآن پڑھیں قرآن کو سمجھیں اللہ کا ذکر کریں جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے میرے بھائیوں جھگڑا ختم کریں اپنی کمائیوں کو پاکی زاور ہیں کسی کا حق دینے پلار بکتے بیج دو گھر بکتے بیج دو لوگوں کا پیسہ دیں اس حال میں نہ مریں تو مرنے کے بعد بھی عورت کے سر پہ دپٹا دیا ہے یہ زندگی میں نہیں لے رہی اللہ نے کبر میں بھی دپٹا دیا ہے یہ فنکشنوں میں نہیں لیتی مردوں کے کفن میں تین کپڑے عورتوں کے کفن میں پانچ کپڑے مرنے کے بعد بھی اللہ نے عورت کا لباس مرد سے زیادہ رکھا ہے حیاء والی زندگی تبلیغ کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے قیامت تھا کوئی نبی یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے بھائی توبہ کر دو اور بھائی اللہ کو راضی کر دو اور بھائی آخرت کی تیاری کر دو ایک جنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کے حضور مجھے نصیت فرمائے آپ نے کیا فرمایا نماز پوڑو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کونسی نماز ہے آخر پتہ نہیں کب چلے جانا آج ہم زمین کے اوپر ہیں کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے ہم نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا ہم نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا بچوں کی کتابیں میں لکھا ہوتا تھا پیارے بچوں سنو کہانی ایک تھراجہ ایک تھیرانی دونوں مر گئے ختم کہانی سب کی کہانی ختم ہونے والے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے بھی اللہ سب کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے اللہ مرہومہ کی مغفرت فرمائے آخر کی گھاٹی آسان فرمائے پھر بیماری مانگنے کی چیز نہیں ہے لیکن بیماری نعمت ہے اللہ چاہتا ہے جو کمی کو دائے دنیا میں صفائی ہو پھر درجات بلند کرنا چاہتا ہے اپنے در رجوع پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ راستہ دین کا جو ہے میرے دوستو دنیا کے رواز کے خلاف دنیا کے رواز کے خلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس راستے پر آدمی اپنے آپ کو چلاوے گا تو سب سے پہلے ناغواریاں دکھائی دے گی سب سے پہلے یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اس کو ناغواریاں دین کے راستے میں نظر آتی ہے سب سے پہلے اور ناغواریاں ہونے کی وجہ سے دین تبیت پر بھاری لگتا ہے کہ یہ تو بہت بھاری اور سقیل چیز ہے کیونکہ ناغواریاں ہیں اور میرے بھاریوں حقیقت یہ ہے کہ اس کا بھاری ہونا یہ اس کے حق ہونے کی نشانی ہے یہ حق ہے اس لئے بھاری ہے اگر یہ باطل ہوتا تو یہ بھاری نہ ہوتا ہاں جن کو حقیقت معلوم ہو گئی وہ اپنے تجربے بتاویں گے تو صحابہ فرماتے ہیں صحابہ کے موائز میں لکھا ہوا ہے کہ حق کیسا ہوتا ہے کہ کڑوا حق کیسا ہوتا ہے کہ بھاری اسے اٹھانا پڑتا ہے اس کی کڑواہت برداشت کرنے پڑتی ہے تو جس طرح کڑوی دوا سے بیمانیاں ظاہل ہوتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں اٹھانے سے آدمی میں قابلیت پیدا ہوتی ہے ایسے ہی کہتے ہیں دین کی ناغواریاں جب برداشت کی جائے گی یہ اندر کی تربیت ہوگی اندر کی صلاحیتیں کام کرنے والی بنتی ہیں ناغواریاں برداشت کرنے کی وجہ سے مولانا محمد یسوح صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کی ابتداء ناغواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی کہ پھر آخر میں کامیابی ابتداء میں ناغواری آئی اور آخر میں کامیابی آئی تو یہ کھوٹ نہیں ہے بلکہ نفع ہو گیا کیونکہ نتیجہ کا اعتبار ہوتا ہے تو فرمایا حق دین حق ہے اور حق کا مزاج یہ ہے کہ ناغواریاں پیش آئی گی اس لئے اللہ نے پہلے بتا دیا کہ ہمارے راستے میں تمہارے ساتھ ناغواریاں کا معاملہ ہوگا ناغواریاں آپ دیکھو گے بندوں سے کہا کہ تم ناغواریاں دیکھو گے تو ان ناغواریاں کے پیشے کہ ان ناغواریاں کے پیشے تمہارے کامیابیاں ہیں چھوٹا جہاں انبیاء کرام پر ناغواریاں آئی سب سے زیادہ ناغواریاں انبیاء کرام پر آتی ہیں سب سے زیادہ اشد بننا سے بلان انبیاء حدیثوں میں ناغواریاں سب سے زیادہ انبیاء کرام پر پھر اللہ تعالیٰ انہیں سرسبز کرتے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرتے ہیں اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے قصے سنائے ہیں کہ ان پر کیسے کیسے حالات اور ناغوار یہاں ہی اور اللہ نے انہیں کہاں پہنچا دیا یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا ہاں اور بھائیوں نے ڈالا کئی دوسرے نہیں کوئے میں ڈالا اور بھائیوں نے ڈالا ہاں وہ جب کوئے میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ تم گبراو مر ایسے حالات آنے رہندہ پیدا کرنے والے ہیں کہ تم خود ان کو اس غلطی پر آگاہ کرو گے ہاں اور ہم تمہیں اونچہ لانگے یہ جانتے نہیں ہے تو انہوں نے کوئے میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ محل میں لے گیا ہاں وزیر کے محل میں ڈالایا کوئے کے بعد تو محل میں لے گئے پھر محل والوں نے شدارت کی اور جیل میں ڈالوایا بھی ہاں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جہل میں سے نکال کر کے حکومت کے خرصے کو بٹھایا ہاں یہ اللہ کے سنتیں ہیں تو اس عمد کو سنائی یہ لوگ تمہیں کونوں ڈالیں گے خدا تمہیں محل میں لے جائیں گے اور تمہیں محل میں لے گے محل والے شدارت کریں گے اور جہل میں لے گے کہ اللہ تمہیں اور اوپر لے جاوے گا عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے عزت اللہ فرماتے تھے ہونٹ چرانا نہیں آتا تھا اور اور رہبر بنا دیا دنیا کا تو کس نے کیا کہ اللہ نے کیا تو اس لئے ناغواریاں پہلے دکھائی دیتی ہیں اور کامیابیاں اس کے آخر میں ہوتی ہیں تو نبیوں کے ساتھ بھی اللہ کا یہ طریقہ رہا اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا کیا ہی ناغواریاں اور حق تالہ شانوں نے بلندیاں آتا فرمائی اور باطل کا راستہ لیا ہے تو کہ باطل کا راستہ لیا ہے تو ابتدا میں کہ ابتدا میں ساری جیچاہیاں ملے گی ساری جیچاہیاں باطل والوں کو جیچاہیاں دکھائی جاتی ہیں کہ تمہیں یہ دیں گے اور یہ دیں گے باطل دکھلا کر اور حق سمجھا کر چلا جاتا ہے کہ باطل پر چلانا ہو تو کہ باطل پر چلانا ہو تو دکھا جاتا ہے مادہ دکھا جاتا ہے ملک دکھایا جاتا ہے مال دکھایا جاتا ہے اہدا دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیں گے یہ دیں گے حضرت فرماتے تھے کہ باطل دکھلا کر اور حق کو سمجھا کر کہ حق چلانا ہے کہ ہمارے پاس حق سمجھانا ہے بس دکھانا نہیں ہے جنت جنت سمجھائیں گے دوزک سمجھائیں گے قبر سمجھائیں گے قیامت سمجھائیں گے دکھلا نہیں سکتے اور باطل کہ باطل دکھا جاتا ہے کہ یہ دیں گے